موسیقی 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 کا ودن جو امکان آئے ہوا مانگائی ملکی تاریخ ہے جی سب کا ملند ترین سطح پنٹریہ سکڑھو تائیں پہنچن جو واضح طورت امکان نظر اچھے پہ ہو آئی ایم ایف جی وفد سا جکے گالیو ہیں نا وقت جاری آئے ہیں آئی ایم ایف انیا ودی کا دکھیا شرط رکھیا ہے نا حکومت وجائے ہیں جی تکو انہا معاملے جی حوالے سا ریفارمز کا ہے ونین کا بہتری آنٹ دی ونین ایم ایف جی وفد شرطن سبب واضح طورت ملکہ اندر مانگائی ودن جو امکان آئے ودی کا مانو غربت جی لکی رکھا ہیٹ ونین جو واضح طورت امکان نظر اچھے پہ ہو آئے انسان گرگرد جی کو اندر سال آئے او انیا ودی کے انکام بے نکیوں ہوندو انسان گرگرد تازوی ملکہ میں دہشت گردی جی لہر میں اضاف ہو جتے پڑ سلی ملکہ اندر ہنہ وقت خوف احراس واری صورتی آل آئے پشاور دھماکو جے میں ہنہ وقت تھا تھا ہیں ایک سو ٹرے کا ودی کمانو شہید تھی چکا ہیں انہیں دھماکے جے حوالے ساں ہیں کترائی معاملہ سامو چن پیار ٹی ٹی پی جی واپسی تھی آئے انہ بابت مسلسل خدشن جو اظہار کہے پہ ہوئے ہیں این ایوپن ملکہ اندر جکیت جنگار آئے ہیں انہیں پر خیال ظاہر کہے پہ ہوئے ہیں ٹی ٹی پی پیریاں کا ودی کا مضبوط آئے چھوٹا مختلف لائکن میں حملہ تھی چکا ہیں انہ بابت کا واضح پالیسی ہنہ وقت تتائی نظر نہ پئی اچھے مسلسل انہیں کس میں جی صورتحال سبب ملکہ اندر جکا کیفیت آئے آم مانون جی انہ میں ودی کا پریشانی میں اضاف ہو تھے پیو نہ سیاسی دریوں پانے میں ویہنڈ لائے رازی آئے ہیں نہ معیشت جی حوالے ساں حکومت وٹ کو واضح طورت پلان آئے رفارم ساندھا وندہ یا انہیں بابت کا بہتری کئی وندی آئے نئی دشتگردی بابت ہیں نا وقت تتائی کا واضح فیصل ہو کہے ہوئے آئے تکیڑے ترہ ساں دشتگردی کے مونڈ انہوں میں دوپانے ہیں نا سنی صورتحال جہ حوالے ساں پروگرام میں گالائیند آسی ہیں ساں کے فون لائن تے جو آئے ہیں شاہین کریشی صاحب سلمان عابد صاحب بہت شکریہ صاحب آپ دونوں کا پروگرام میں وقت دینے کے لیے شاہین صاحب آپ سے شروعات کریں گے جو تین اس وقت بڑے مسائل ہیں دشتگردی کی تازی لہر ہمارے سامنے ہیں معاشی طور پر جو صورتحال آئی ایم ایف مسلسل جو شرائطیں ان کو سخت کیے جا رہا ہے تیسرا آپ نے یہ دیکھا کہ سیاسی جو عدم استقام ہے وہ بھی ہمیں مسلسل نظر آ رہا ہے آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اس وقت ملک کی مجموعی صورتحال کو میرا سب ملک کی مجموعی صورتحال تو سب کے سامنے ہے اسے کیا ایکسپلین کیا جا سکتا ہے کہ آج جو ہم چار پانچ سکرما سے دیکھ رہے ہیں کہ جو سہلاب کے متاثرین ہیں ان کے لیے عملی طور پر اگر پیپلز پارٹی کوئی فنڈ کی کوشش کر رہی ہے تو کیا کسی شیاسی جو ہے ہمارے جو باقی پارٹیاں ہیں یا جو ہمارا سسٹم ہے اس کے اندر کوئی اس درد کا مدعویٰ کرنے کے لیے کوئی کیا کسی نے الیکشن الیکشن اور اگر دہشت گردی ہے تو دہشت گردوں کو دوبارہ لانے کے اندر کس کا نام آ رہا ہے کیا کسی فارلیمنٹ سے پوچھا عمران خان کی اقومتی گزشتہ جب یہ لوگ آئے ہیں ماہ پہ اور ماہ کی سیبل سوسائیٹی اور سیاسی لوگ جو ہیں یہ کہتے رہے ہیں کہ جنات دوبارہ سے مسلح اور وہی دہشت گرد جو قتل غارت دری میں جو ہے ملوبت رہے ہیں وہ واپس آ رہے ہیں ان کی سرپرستی کی جا رہی ہے اور یہ انکشاف بھی کر کیا کہ ایک جو ہے انٹرویو کے اندر عمران خان نے کیا کسی پارلیمنٹ کو نہیں پوچھا گیا کسی سے جو ہے انپوٹ نہیں لیا گیا جو ہمارے قانونی آئینی ادارے ہیں انہیں بیچ میں نہیں کانفیڈنس میں لیا گیا اور اگر رہا کہ جی ہماری اقتصادی بدحالی کا جو منظر ہے ہم قرض کی جو ہے پیتے ہیں میں اور بالکل نہیں سمجھتے کہ جب ان کی سرپرستیں دیں گے جائے وہ آرنج ٹرین ہوں چاہے وہ میٹروز ہوں تو اس کا اگر قرض جو ہے وہ عمران خان نہیں دے پایا تو عمران خان نے جو اپنے دور میں قرض لیے تو کیا وہ ریالائز کر رہے ہیں کہ وہ جو ہے سیاسی عدم استحقام کے ذریعے آج بھی بتدری جو ہے اقتصادی بدحالی کے اندر ازاتے کے راستے پر ہی جو ہیں چل رہے ہیں وہ یہ نہیں سوچ رہے کہ اس ملک کے لیے بھی کچھ سوچ لیا جائے اپنا اقتدار اپنے الیکشن اپنی ذات میں بڑا ایک ریالی جو ایک رائے رکھتا ہوں کہ خاص طور پر جو گزشتہ جو ہے دوہزار اٹھارہ کے بعد یہ سیلیکٹڈ ارینگمنٹ آیا ہے یہ کافی کیلس ہے بے رہن ہے سفاک ہے اور دیکھیں ان کے اوپر اس طرح تنقید بھی نہیں ہو رہی کہ وہ روزانہ ایک سیچویشن پیدا کر دیتے ہیں کہ جی عمران خان پر قتل قتلانہ حملہ ہوگا آسیز زبطاری جات میں پیسے بھی دے گئی ہیں اور دیکھیں وہ روزانہ ہیڈ لائنز میں رہتے ہیں روزانہ تفسروں میں رہتے ہیں روزانہ اس کے اوپر ڈیبیٹ ہو رہی ہے پھر کہا جاتا ہے کہ جی وہ بڑے پاپولر ہیں بھئی جب پاپولریٹی کے لیے اور سہرت کے لیے پروپیگنڈا کے لیے روزانہ کوئی نہ کوئی معاملہ گھڑا جا رہا ہے اور پاکستان کا میڈیا جو ہے اس کے اندر ایک دکتم ہو جاتا ہے کہ اس منظرنامے کے اوپر بحث مبائیسہ شروع ہو جاتا ہے تو مجھے بتائیے پیارے بھائی جو سندھ میں بلوچستان میں اور پنجاب کے کچھ علاقے میں ہمارے جو پاکستانی بھائی ہیں جو دہی علاقوں میں سہلابوں میں اور بارشوں میں گھرے پڑے ہیں ان کا کون سوچے گا جو مہنگائی جو ہے وہ اس طرح سے چھا گئی ہے کہ لوگوں کے پاس بچوں کو کھلانے کے لیے پیسے نہیں رہے ہیں تو کون ان کا سوچے گا وہاں پر پولیس کے جو ہیں سوہوں جو ہیں سپائی افسر شہید ہو جاتے ہیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں کہ کون ان دہشتگردوں کو لے کے آیا آئی ایم ایس کی کیا ڈکٹیشن چل رہی ہے اور کس طرح کیا اس کو مانے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے کوئی قومی کنسنسس ہو جائے کوئی ایسا ریزولپ ہو جائے کہ آج بھی کوئی پاکستان کی تمام شیاسی قوتیں اور ادارے ایک پیج پہ آ جائیں کوچھ نہیں ہو رہا ہماری عدالتیں اپنے من موج میں جا رہی ہیں ہماری جو ہے اسٹیبلشمنٹ اپنے موج میں ہیں سیاسی گروہ اپنے اقتدار کی دور میں لگے میں ہیں پاکستان کا بہت برا حال ہے پاکستان کے عوام کی بڑی بس قسمتی ہے مجھے پاکستان کے میڈیا کا بہت اچھا رول ہے لیکن اس کے باوجود میں کہوں گا کہ جو رول ادا کرنے کی ضرورت ہے وہ نہیں ہو پا رہا شہین صاحب مجھے یہ بتائی گا جو آپ نے تفصیلیں جس صورتحال کا ذکر کیا ظاہر ہے جو ہم نے دیکھا تھا صورتحال جو تھی عمران خان گئے اور جیسے آپ نے ذکر کیا اقتدار کے لیے انہوں نے کوشش کی اور مسلسل وہ سلسلہ اب تک جاری ہمیں نظر آ رہا ہے پر جو باتیں حکومت کی جانب سے کی گئیں یا دعوے حکومت کی جانب سے کیے گئے چاہے وہ معیشت کے حوالے سے ہوں اس ملک میں بہتری کے حوالے سے ہوں وہ بھی تو ہمیں کہیں پر بھی نظر نہیں آئے اب تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کبھی شاید خاکہ نباسی صاحب مفتا اسماعیل صاحب اور خود جو ان کے پارٹی کے لوگ ہیں وہ بھی مخالفت کر رہے ہیں کہ حکومت نہیں لینی چاہیے تھی تو حکومت کی جانب سے بھی تو اس طرح کا کوئی ہمیں پرفارمنس نظر نہیں آ رہی اب تک درست بات ہے کہ بالکل حکومت کی کیا پرفارمنس نہ ہو سکتی تھی اور نہ ہے یعنی یہ اگر کہتے ہیں بھی دار صاحب بہت بڑے اکانومس ہیں یا مفتا صاحب ہیں یا اگر پیپل پارٹی بھی اس سے جو ہے اتحادی حکومت میں شامل ہے تو کسی کو یہ معلوم نہیں تھا کہ حالات کیا ہیں تو یہ کہنا خلط ہوگا اس کو سیاسی منظر سے اس لیے ہٹایا گیا کہ اندران خان کی موجودگی کے اندر یہ جو ہے گناونی شکل یا یہ ہلا دینے والی شکل میں بھی بات کن ہو سکتی تھی اس لیے کہ سٹیٹ سفیرز جو ہیں ان کے ہاتھ میں تھے جو کنڈیشنیلیٹیز جو ہیں آئی ایم ایف کے ساتھ انہوں نے کی ہیں آج وہ دیکھیں کتنے صاف سترے ہو کے بیٹھے ہیں کہ ہمارے اوپر سے کہ شیخ رشید بھی کہتے رہے کہ یہ پہاڑ ہمارے اوپر پتھر گر رہے ہیں ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سائد پہ کر دیا اور وہ موجود و حکومت پہ گر گئے بات میں راج صاحب یہ ہے کہ پاکستان کی استثابیات ہو یا سیاست ہو وہ اس نہج پر اور اس سیچوریشن پوائنٹ پہ آ چکی ہے کہ اگر اس کو سنجید کی سے زیر بحث لا کے اور ہم نے اپنے اخراجات اور کمائی کے اندر توازن پیدا نہ کیا اس کا کوئی جادو گری طریقے سے نہ کسی کے پاس حل تھا نہ ہے نہ ہو سکے گا نہ کوئی جو ہے دیکھیں کل مریم نے بھی کہہ لیا کہ ان کنڈیشنیلیٹیز میں تو ہم اگر کچھ کرنا بھی چاہیں تو نہیں کر سکتے اس پر شہندب مزید بات کریں گے سلمان صاحب یہ ہمارے ساتھ ہیں بیٹے وقت چھو ایک بریک جو آسا سنگٹ ہے جو پروگرام میں ایک بیرو بھیر بھلیکار سلمان صاحب آپ بتائیے گا جو صورتحال ہمیں اس وقت نظر آ رہی ہے ایک لمبا سلسلہ ہے اور جو اس وقت تین سب سے بڑے بوران نظر آ رہے ہیں سیاسیہ دمستہ کام پھر ہم نے معاشی طور پر صورتحال دیکھی اس پہ کوئی بہتری نظر نہیں آ رہی اوپر سے دشتگردی کے جو واقعات ہیں ان میں بھی اضافہ ہو رہا ہے کس طرح سے آپ صورتحال کو دیکھ رہے ہیں اور کیا آپ سمجھ رہے ہیں کہ حل کیا ہے اس پوری صورتحال کا دیکھئے جو حل ہے اس حل کی طرف تو کوئی جائی نہیں رہا حل تو تین چیزوں سے جڑا ہوا تھا ایک حل یہ ہے کہ ملک کو آئین اور قانون کے مطابق چلائے جائے وہ چلانے کے لئے کوئی تیار نہیں ہے اور الیکشن کرانے سے انکاری ہے اس وقت آپ دیکھ لیجئے دونوں جو خطوط آئے ہیں گورنر کے پی کے گورنر پنجاب کے وہ الیکشن سے فراغ کا راستہ استیار کرنے کا ہر بار استیار کیا جا رہا ہے اس وقت ضرورت تو اس عمر کی تھی کہ حکومت اور اپوزیشن آپس میں مل بیٹھ کے کوئی ریزولوشن نکالے پاکستان کی سیاست کا پاکستان کی معیشت کا پاکستان کی سیکیورٹی کا وہ آپس میں بیٹھنے کے لئے تیار نہیں ہے اور تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے پاس کوئی ایکنومک وی آؤٹ نظر نہیں آرہا جس کی وجہ سے آپ لوگوں کو ریلیف دے سکیں تو جو ایشوز ہیں جن پہ جنونلی کام ہونا چاہیے تھا انپورٹنیوٹلی وہاں تو کوئی کام نہیں ہو رہا نا اب تو ہم اس وقت ایک محاضرائی اور تکراؤں کی پولیٹکس میں الجے ہوئے ہیں چاہے اس میں حکومت ہو اور چاہے اس میں اپوزیشن ہو ہم سب ہی اس میں ایک جسے کہتے ہیں نا وینٹی لیٹر کا محول پیدا کر رہے ہیں کہ ہم آکسیجن کے پر کھڑے ہوئے ہیں ہماری شیاست بھی جمہوریت بھی اور معیشت بھی اور دیشتگردی کے واقعات جس انداز سے ہوا ہے سانیہ پشاور اس نے تو بہت ساری سوالات کو بھی جنم دے دیا ہے لیکن اس کے باوجود اگر ابھی آپ دیکھئے بزرگ کے بیانات کو دیکھیں اور جیسے میں نے گورنر کے خطوط کے بارے میں کہا ہے وہ مسئلے کا حل کی طرف تو نہیں جانا چاہتے ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ الیکشن سے فرار کیسے اختیار کر رہے ہیں وہ اس وقت حلبے اختیار ہو رہے ہیں لیٹس ہی اس کا ریزلٹ کیا نکلتا ہے لیکن کوئی اچھے حالات تو نظر نہیں آرہے پاکستان کی خاص طور پر معیشت کے تناسوں میں جی شہنج صاحب آپ بتائیے گا جو صورتحال اس وقت نظر آ رہی ہے ہم نے دیکھا مسلسل افغانستان میں جیسے ہی صورتحال تبدیل ہوئی اور وہاں پر طالبان آئے جہاں پر ایک نیرٹیف بنانے کی کوشش کی گئی ٹی ٹی پی سے مذاکرات ہوئے اس کے اوپر مسلسل بات ہوتی رہی کہ پارلیمنٹ کو کم از کم اعتماد میں لیں ایپی ایس سانے کے شہدہ کے ورسہ کی جانب سے اتجاج کیے گئے انہوں نے سپریم کورٹ میں درخواست داخل کی عمران خان سپریم کورٹ میں پیش ہوئے اس وقت جو صورتحال ایک بار پھر دہشتگردی کے حوالے سے نظر آ رہی ہے کیا سمجھیں آپ اس کا ذمہ دار کون ہے دہشتگردی کی ذمہ داری میں تو عمران خان پر اس لیے ڈالوں گا کیا بھی وہ حکومت گئی ہے اور ان کا سیاسی جو بیانیاں ہے افغانیشو پہ اور تالبان پہ اور ان دہشتگردوں کے بارے میں وہ بالکل اوپن بات ہے کہ وہ ایک نرم کوشہ نہیں رکھتے بلکہ وہ جو ہے ان کی جو ہے اپیزمنٹ کرتے ہیں ان کی تعریف کرتے ہیں اور جب وہاں پہ اتنی خطرناک صورتحال میں امریکہ اچانک چھوڑ کر چلا گیا تو وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے اعلان کیا کہ وہ جو ہے غلامی کی زندیریں توڑ دی ہیں انہوں نے اور جس اسی طرح سے پاکستان میں تحریک انصاف نے سوشل میڈیا پہ کوہرام ناصی رکھ مچایا پاکستان کے میڈیا کے اندر بھی اس کو بڑی فتح سے عبارت کیا گیا اور ایک سوپر پاور کو شکست کے بعد دوسری سوپر پاور کو شکست جو ہے جو ہے جوڑا گیا اس طرح کی ہماری ایک کروڈ سی جو ہے سوچ جو ہے لاؤڈ سوچ ہو چکی ہے جو پولیٹکس کے اندر جو ہے پاپولیس پولیٹکس کے ذریعہ ہی ہے اس کے ریفلیکشن جو ہے اسی طرح ہر جگہ نظر آ رہے ہیں چاہے وہ فغان ایشو ہو چاہے وہ جو ہے دہشت گردوں سے نمچنے کا معاملہ ہو آلریڈی ہمارے یہاں جو ہے نا جو ہے سوشل ایکشن پرو اس میں جو ہے ہمارا پلان تھا اس کے اندر نیپ کا نیشنل ایکشن پلان اس میں کوئی آلریڈی محصر طریقے سے عمل نہیں ہو رہا کہ جو مدرسوں کے بارے میں جب ہوتا ہے تو فضل الرحمان صاحب کو پرابلم ہو جاتا ہے اور یہ جو ہے جماعت اسلامی کو پرابلم ہو جاتا ہے تو مطلب ہے اور اس کے اندر منافقت کی جاتی ہے کوئی قومی پولیسی وضع نہیں کی جاتی توائے اس کے کہ کوئی ای پی ایس پر حملہ ہو جائے یا ہمارے ایک سو محافظ شہید کر لیے جائیں اور ان کی جانیں چھین لی جائیں تو پھر ہم سوڑے دنوں سے جذباتی باتیں کرتے ہیں مجھے بتائیے کہ میں سلمان صاحب سے بلکل متفق ہوں کہ ایسے معاملات جو ہوتے ہیں جب قوم کے اندر اتنے کمپلیکس ہو جائیں اتنے دشوار معاملات سامنے کھڑے ہوں جبکہ عالمی سطح پر بھی یہ بہران ہے مہنگائی ہے کرائیسی ہے فوڈ شورٹیج ہے عالمی سطح پر فوڈ کی قیمتیں پڑھ رہی ہیں اس میں تو اور زیادہ تقاضی تھا کہ ہم سر جوڑ کے بیٹھیں لیکن ہماری انائیں اتنی موٹی ہیں اتنی فیٹ ایگوز ہیں کہ ہم کیا خاک کریں گے ہم جو ہے آئین کی کیا پاسداری کریں گے کہ ہم محطود شائن کے اندر جو آئین میں درش کیا گیا اس میں الیکشن کرائیں ہم تو جو ہے وہ الزام لگا رہے ہیں جو دوریاں بڑھائیں گے کہ جی میرے قتل کے پیسے جو ہیں وہ دے دی ہیں عاصف علی زرداری نے مجھے یہ بتائیے خدا رہا کہ جب سیاست کے اندر اس طرح کی کوئی مثال نہیں تھی کہ بھئی کوئی اس طرح کے الزامات لگا دے کے پیسے بھی دے دیئے اور یہاں پر دہشت گردی اتنی ہے کہ خدا نہ خاصتہ کوئی بھی واقعہ ہو جائے تو آپ اپنے مخالف کو ملوث کرنا چاہ رہے ہیں اور اس طرح کے کیسز ہو رہے تھے اور آج اس طرح کیسز ہو رہا ہے اس سے پہلے جو رانہ سنا اللہ کے اوپر ہیروین ڈال رہی زیرے وہ ایک لمبا سسلہ میں نظر ہے سلمان صاحب آپ بتائیے گا جو صورتحال ہم نے دیکھی زیرے نیشنل ایکشن پلین بنا اس پر یہ فیصلہ کیا گیا کہ اب دہشت گردی انتہا پسندی کو قبول نہیں کیا جائے گا افغانستان میں طالبان کی حکومت آئی جس طرح سے گلوریفائی کیا گیا اس وقت شاہین صاحب نے عمران خان صاحب کا بیان قوٹ کیا شام عمود کرشی صاحب نے اس وقت بیانات دیے پھر چائے پی جا رہی تھی کابل میں اور اس کے بعد جو ہمیں ایک لمبا سسلہ نظر آیا مذاکرات کا جس پر بلاول صاحب نے کہا کہ پارلیمنٹ کو تو کم از کم اعتماد میں لیا جائے تو یہ جو پوری صورتحال ہمیں نظر آئی گزشتہ سال میں آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا نتیجہ ہے جو اس وقت صورتحال نظر آ رہی ہے دہشت گردی کے حوالے سے جب یہ بنیادی بات یہ ہے کہ یہ کہاں سے ہم نتیجہ نکال لیتے ہیں کہ ہمارے سیاسی لوگ جو ہے وہ اس طرح کے معاملات میں بڑے فیصلہ کن کردار ادا کرتے ہیں فورن پالیسی کے حوالے سے کیا آپ کا خیال ہے کہ اغوانستان کے تناظر میں جو فیصلے ہو رہے تھے وہ عمران خان کر رہے تھے یہ فیصلے تو حکومت بھی کر رہی تھی اسٹیبلشمنٹ بھی کر رہی تھی ملجو کے فیصلے ہوتے تھے ایک بات اس لیے یہ کہہ دینا کہ سارا ملبا عمران خان کے دارے تھے آپ نہیں سمجھتے کہ اس کا کوئی اثر ہوتا ہے اب سن لے نا تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو اغوانستان کے حوالے سے جو فیصلے ہوتے تھے وہ ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور سویل حکومت جو ہے وہ مل کے کرتی تھی اس میں تو کوئی دور آئی نہیں ہے اور اگر اس طرح سے نہیں ہوا عمران خان اکیلے فیصلے کرتے رہے تو پھر یہ ایک سوال تو یہ بھی اٹھا ہے کہ وزیر خارجہ جو ہمارے مجودہ ہیں ان کو ہم بڑا کردٹ دیتے ہیں کہ انہوں نے انٹرنیشنل دنیا میں بڑا امیج بحال کیا ہے وہ پوری دنیا پھر گئے اور امریکہ میں بھی کوئی پانچ چکل لگا گئے تھے کابل جانے کا ان کو ابھی موقع نہیں ملا اغوانستان کے ساتھ جو تعلقات ہمارے خراب ہیں اس کو بحال کرنا پچھلے نو معاملے کس کی ذمہ داری تھی حکومت کی ذمہ داری نہیں کی وزیر خارجہ کی ذمہ داری نہیں تھی وزیر خارجہ پوری دنیا گئے ہیں آپ مجھے بتا دیں اگر وہ کابل گئے اور اغوانستان کے ساتھ پوری ان کی ڈسکیشن ہوئی ہے کسی موقع پہ تو وہ جو مجھے بتا دیں تو اس لیے وہ جو امران خان نے کیا وہ اپنی جگہ اس حکومت نے آکے اغوانستان کے ساتھ تعلقات کی بہتری میں اغوان تالبان کے ساتھ نگوستیشن میں کہاں کن چیزوں کو آگے بڑھایا ہے کون سا ڈائلوگ ہوا ہے کون سا وزٹ ہوا ہے جس کی وجہ سے ہم یہ کہیں کہ جی سمجھ اب سوال یہ ہے کہ جو مذاکرات ہوئے اور گوڈ گیسٹر کے طور پر ہتھیاروں کے ساتھ جو درشتگرد ہیں ان کو پاکستان آنے دیا گیا جس کا نقصان ہو رہا ہے میں نے آپ سے یہ کہا ہے یہ فیصلہ امران خان کا فیصلہ نہیں تھا اس میں ملٹی اسٹیبلشمنٹ بھی شامل تھی میرے بھائی اتنا خود مختار وزیراعظم نہ بنا دے پاکستان کا کہ اس کے پاس یہ فیصلے کی طاقت تھی جب یہ فیصلے ہو رہے تھے تو اس میں ملٹی اسٹیبلشمنٹ بھی شامل تھی میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں آپ امران خان پر ضرور کرٹیسائز کریں لیکن پھر اسٹیبلشمنٹ کے فیصلے کو بھی دیکھیں اس طرح سے بھی چیزوں کو دیکھنے کی کوشش کریں یہ کہہ دینا کہ صرف امران خان جیس سارے فیصلے کر رہا تھا میں اس کو اس لیے ہونی کرتا کہ مجھے پتا ہے کہ جو ریجنل پولیٹس کے سوالات ہیں جو انٹرنیشنل پولیٹس کے ساتھ سوالات ہیں اس میں سیبل ملٹری ریلیشنشپ سے ہیں انہی کے اندر جاہ کے دیکھونم کے اندر فیصلے ہوتے ہیں تو اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگوانستان کے ساتھ جو ہمارے معاملات اس وقت خراب ہیں جب تک ہم اگوان تالبان حکومت کے ساتھ معاملات درست نہیں کریں گے یہ ٹی ٹی پی کا مسئلہ بھی حل ہونے والا نہیں ہے یہ اسی طریقے سے دہشت گردی کرتی رہی ہے ایک بات تو یہ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں ہمیں جیسے بھی میں نے بھی کہا اور انہوں نے بھی کہا کہ جب بیٹھیں اب بیٹھنے کے لیے جو محول چاہیے وہ انفورچنیٹلی ہے نہیں وہ جو دونوں طرف سے اس وقت بگار کا معاملہ ہے اور عمران خان کو اب زیادہ معجم دے دیں گے عمران خان نے زیادہ بگار صورتال پیدا کر دیا میں آپ سے تفاق کر لیتا ہوں اور یہ بات ٹھیک بھی ہے لیکن سوال یہ ہے کہ خود حکومت کے اپنے اندر جو اس وقت ہمیں کوئی چیز نظر آ رہی ہو جس کی وجہ سے انبیاء کہیں کہ وہ کوئی انیشیئٹ کر رہی ہے ان کا تو مسئلہ یہ ہے کہ وہ روزانہ کی بنیاد پر عمران خان کو ڈسکوالیفیکیشن کرنا چاہتے ہیں اب آپ مجھے بتائیے نا جیسے قسم کی فیٹیکل سچویشن میں ہم گزر رہے ہیں یہاں شیخ رشید کے اوپر شراب کی بوتل کا مقدمہ در جو جائے حیرانگی کی بات نہیں لگتی آپ کو آپ کو حیرانگی کی بات نہیں لگتی کہ چودری شروع پرویز علیہ صاحب اسلام آباد سے شراب مانگوا رہے تھے اور ان کا ڈرائیور اسلام آباد سے شراب لینے گیا تھا پرویز علیہ کے لیے لاہور سے ان کو شراب نہیں مل سکتی تھی اب یہ اس طرح کے مقدمے اگر حکومت میں بنانے آئے اور پھر جس طرح سے کپڑے ڈالے جا رہے ہیں چلے میں کہتا ہوں عمران خان کے دور میں بھی کچھ ہیمن رائٹس کی وائلیشن کچھ حضراء کے ساتھ اور کچھ سیاسی لوگوں کے ساتھ بڑا برا سلوک کیا گیا ہے عمران خان کا تو اتنا ڈیموکریٹک جیسٹر نہیں تھا عمران خان کا تو کوئی ہیمن رائٹس کا کیس مضبوط نہیں تھا اس حکومت کا اور اس حکومت میں پیپرس پارٹی کا ہیمن رائٹس کا کیس تو بہت مضبوط ہے وہ اپنا مصطفی نواز کوکر نے تھوڑی سی بات کر لی تھی آزم سواتی کے بارے میں پارٹی نے اس کو باہر لکار کے پھینک دیا کہ اس تمہاری جورت کیسے ہوئی کہ تو معظم سواتی پر کی حمایت کرو کس کو راضی کیا ہے پیپرس پارٹی پیپرس پارٹی نے یہ جو ابھی فواج چودری کے اوپر جو دہشت گردوں کی طرح کپڑے دال کے لائے گئے ہیں کسی ایک وزیر کا بیان آیا پیپرس پارٹی کے بلاول صاحب کا بیان آیا کہ ہم ایمرائز کی وائلیشن کی اس کی مضبت کرتے ہیں یہ کون سا طریقہ کار ہے کہ اس طرح کے لوگوں کو اس طرح سے پیش کیا جائے تو یہ جو اس وقت حکومت کیوں چکروں میں پڑ گئی ہے وہ سارے کے سارے شندانہ صاحبہ یہ نہیں پورے پاکستان میں بغاوت کے مقدمی درج ہو رہے ہیں جو جس کے خلاف بات کرتا ہے کہتے ہیں یہ بغاوت کا مقدمہ درج ہو گیا یہ بغاوت کا مقدمہ ہو گیا ہے کوئی سبزی منڈی ہو گئی جہاں سے آپ آلو کریدنے جائے ہیں ہر بندہ جو ہے وہ بغاوت کے پرچے درج کرنا ہے جو کراچی میں مقدمہ درج کروا رہا ہے نامعلوم افراد وہ خدا کا خوف کریں یار باہر نکلیں اس سارے ڈیکورم سے پاکستان کو اس قسم کی محاضرائی کی سیاست نہیں کرنی ہے حکومت میں بھی زلطیاں ہوئی ہیں عمران خان سے بھی زلطیاں ہوئی ہیں مل بیٹھیں کوئی راستہ نکالیں جی شاہن صاحب آپ بتائیے گا ایک جو لمبا ہم نے سلسلہ دیکھا پی ٹی آئی کے حکومت میں اور تقریبا جو اس وقت اپوزیشن تھی چاہے وہ پیپلز پارٹی نون لیگ ہو ان کے جو اہم رہنمات ہیں ان کے خلاف کیسز ہوئے ایک لمبا سلسلہ ہم نے دیکھا اس وقت صورتحال یہ نظر آ رہی ہے کہ اپوزیشن میں پی ٹی آئی ہے اور ان کے خلاف مقدمے درج ہو رہے ہیں گرفتاریاں ہو رہی ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو سیاست کے اندر ہمیں پولٹیکل وکٹمائزیشن کا ایک لمبا سلسلہ نظر آتا ہے اور مختلف حکومتوں میں وہ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے آپ سمجھتے ہیں کہ اب وقت ہے کہ سیاسی جماعتوں کو مل بیٹھنا چاہیے اور جن تین اشیوز کا میں نے ذکر کیا ان کا کوئی حل نکالا جائے سیاسی ادم استقام ہو معاشی طور پر جو صورتحال ہو اور بڑھتی ہوئی دشت گردی شاہن صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو میری جی سر بتائی گا شاہن صاحب یہ بتائی گا جو صورتحال اس وقت ہمیں نظر آ رہی ہے پولٹیکل وکٹمائزیشن کا ایک لمبا سلسلہ پاکستان میں دیکھا گیا ہے پی ٹی آئی کے دور میں بھی ہم نے یہ صورتحال دیکھی مختلف رینما اس وقت اپوزیشن کے گرفتار ہوئے اب صورتحال اس سے مختلف نظر آتی ہے آپ کیا سمجھتے ہیں جو اس وقت مسائل ہیں اس کے لیے پولٹیکل جو جماعتیں ان کو ایک ساتھ بیٹھنا چاہیے اور اس کے لیے کیا حل ہو سکتا ہے بلکل میں ذرا ایک اپنے دوست سلمان فاتھ کا سوال کا جو بات دوں گا کہ دیکھیں یہ پوری کی پوری جو ہے اسٹیبلشمنٹ فورن افیر جبور اپنے ساتھ میں رکھتی ہے وہ تو خزانہ کے معاملات بھی جو ہے ان کے اندر نیشنل سیکیورٹی کے اندر ڈالا ہے عمران نے ان کو اور باجبہ صاحب اس کے فیک ہولڈر بنائے گئے لیکن میں یہ سوال کرتا ہوں یہ ہمیں تاریخ میں دیکھنا چاہیے یہ زیاء الحق کے لائے وے جو ہیں محمد خان جنیجو بھی جنیوہ چاکس کے اوپر سٹین لے گئے تھے کہ یہ جو ہے سیاسی حل نکلے گا اور کوئی سوجی حل نہیں نکلے گا اور انہوں نے نئی برداشت کیا انہوں نے جنیجو کو جو ہے چائنہ سیاسی چھٹی کرا دی تو کہنے کا مطلب ہے اس کے باوجود محمد خان جنیجو اپنی سیاسی اپینین رکھتے تھے ایسا نہیں کرتے تھے کہ انہوں نے خود کہا ہے فواد چودری نے کہ ہم نے بہت سارے امور اوٹسورٹ کر رکھے تھے یہ لفظ استعمال کیا ہے اور یہ آپ نے دیکھا ہے کہ جب وہاں پر جو ہے امریکن سوڑ کر چانک سے چلے گئے ہیں تو یہاں سے جنرل فیض صاحب چلے گئے تو کہنے کا مقصد ہے کہ کیا عمران خان نے انہیں بھیجا تھا کیا تھا کیا نہیں تھا اور کیا باتیں ہوئیں کہ بھئی آپ نے جنرل فیض کو جو ہے اوٹسورٹ کر دیا تھا کہ افغان معاملات کو چلائیں گے اور یہ باتیں آج بھی ہو رہی ہیں خیبر پختون خانے جو ان کے دور کے اندر کتنے دھماکے ہوئے ہیں چار سو دھماکے جو ہیں عمران خان کے دور میں ہو چکے ہیں دہشتگردی کے واقعات سمیت تو کہنے کا مطلب ہے کہ بلین گیم اسرے معاشرے کا حل نہیں ہے یہاں پہ سنجیدگی کی ضرورت ہے لیکن بدقسمتی سے جو پہلے لادلے تھے وہ بھی اسی کردے عمل پہ چل رہے ہیں اور وہ بڑے جمہوری جو ہیں وہ بن رہے ہیں اور نیا لادلہ جو ہے وہ اپنی باری لینا چاہ رہا ہے گیم تو ان لادلوں نے خراب کیے جس میں عمران خان نیا لادلہ ہے جو جنرل باجوا کے بعد اس کی پوزیشن جو ہے ابھی ڈیفائن نہیں ہوئی ورنہ تو ان کی کوئی ڈیموکریسی سے کیا کمیٹمنٹ ہے وکسامائیگریشن کیوں ہوگی دیکھے نا وہ عمران خان وہی ہے نا کہ اگر یہ عابد صاحب یا میں یا میراج صاحب کوئی بات کرتے اور ان پر تنقید کرتے تو ہمیں لفافہ جنرلسٹ کہہ دیا جاتا تو ہم وہاں سے کہاں جائیں کہ بھئی ایک طرق یہ ہے تو اگر وہ اس کو پکڑتے ہیں اس پہ ڈرگ ڈالتے ہیں رانہ سنہولہ پہ تو پھر یہ بطلیں نکلائیں گی کسی کے پاس رات و رات تو سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا جمہوریت کے لیے پاکستان کے بائیس کروڑ عوام کے لیے کوئی بات آگے لے جانے والی پارٹی ہے میں تو منظر یہ دیکھ رہا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کی فتح ہے لارڈلا ون اور لارڈلا شو کے درمیان جو ہے گیل جو ہے بنا دی گئی ہے اور اگر پاکستان کے دانشور پاکستان کے صحابی اس بات کی نظاتت کو انڈرسینڈ نہیں کریں گے تو پھر اللہ ہی ہے کہ اس معاملے کو ہم کیسے عوام الناس کو بیداری دیں گے عوام تو جو ہے وہ ایک پاپولس جو ہے بات کے پیشے چل جاتی ہے کہ تبدیلی سرکار آگئی تھی تبدیلی نے جو بربادی کی ہے وہ ہمارے سامنے ہیں اور اس بربادی کے بعد جو لوگ آگئے ہیں وہ بھی اپنا سکور پورا کرنے کے شکر میں پڑے میں ہیں حالانکہ ان کو اس بات کو نظر انداز کرنا چاہیے تھا میں آج اس موقعے پہ ضرور جو ہے اس چیز کی تعریف کروں گا کہ اگر ان کو اتنی شدید جو ہے سازش میں مستقلہ کر رہا ہے عمران خان آجیف علی زرداری کو تو انہوں نے لیگل ریکورس کر دیا ہے کہ بھئی انہوں نے ایک لیگل نوٹیز رہ دیا ہے اور کہے کہ ماں بھی مانگیں ورنہ ہم آپ کے خلاص کار بھئی کریں یہ حد تک عزت کے دیکھ لیکن یہ جو کیشز بن رہے ہیں خود شیخ رشید کہہ رہے ہیں کہ یہ رانہ سناولہ نے بنوائے ہیں تو میں تو یہی کہوں گا کہ بھئی یہ اسٹیبلشمنٹ کے لاللہ ون اور لاللہ ٹو کے اندر ظاہرے جو لائی ہے اس کی صورتحال ہمیں مسلسل نظر آ رہی ہے بہت شکریہ آپ کا شاہین کرشی صاحب سلمان عابض صاحب پروگرام میں وقت دینے کے لیے انہوں وقت آئی ایم ایف جہا لکھیا شرط حکومت تسلیم کرن ونیے پئی جیسا مانگئی میں ودی کے اضافے ہوتے ہیں جو امکان آئے ملکہ اندر سیاسی بوران واضح طورتیں نظر اچھے پیو اے انہوں ساں گڑو گڑ دہشت دگر دیجئے واقعین میں بے مسلسل اضاف ہوتے پیو اے انہوں ساں واضح طورتیں جو کہ اندر دینے آئیں وہ معیشت جہوالے ساں خاص طورتیں خراب نظر اچھے پیو مانگئی اٹھاویے ڈائی اٹھس سیکڑھو تائیں پوتی آئے جے کا پنٹریہ سیکڑھو تائیں پوچڑن جو امکان نہیں نہیں سہیں پروگرام جو جاری تو پوتو پانجم اضبان میرا جب اٹھاویے ڈائی اٹھاویے